فاوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عامالنا من یحد اللہ فلا مزل لہو من یزل الفلاحہ دیالا وشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اما بادو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتو خا وکل محدثت بدات وکل بدات زلال وکل زلالت فی النار اعوذ باللہ السمیع علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمدن کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمدن کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدہ تم مل لسانی افقہو قولی رب زدن علماء ما کانا محمد نبا عہد من رجالکم ولکر رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معرفت رسالت کے عنوان کے تحت انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ہماری ذاتی زندگی میں ان کی کیا اہمیت ہے اس کو ماننا اس پر عمل کرنا ہمارے لئے کتنا مفید ہے اور ضروری ہے ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے ایک سیاک تھا جس کو میں نے آپ بھائیوں کو پچھلے دونوں درسوں میں توجہ دلائی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے رشتداروں کو ان کے حق ادا کرو مسکینوں کو اور مسافروں کو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک کہ فضول خرچی کرنے والے ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطانوں کے بھائی ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورَ اور شیطان تیرے رب کا ناشکرہ ہے ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے پہلے رشتداروں کو ان کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی تاکہ آپ کے اردگرد کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں یہ جو معاشی تفریق ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے جس وجہ سے آپ اس سے رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیندار ہیں آپ دین کے دنیا کے معاملات کو سمجھنے آلے ہیں تو اگر کسی چیز سے کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ اس چیز سے رکھ سکتے ہیں تو وہ تو فضول خرچی تو اس سے رکھا گیا اس کو احتدال میں لانے کے لئے فرمایا گیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَتًا اِلَا اُنہوں کے کہا وَلَا تَبْ سُتْحَا كُلَّ الْبَسْتِ فَتَقُدَ مَلُمَ مَحْصُورًا نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں لٹکا کے رکھ نہ پوری طریقے سے کھول دے گو اگر تو نے ایسا کیا تو پھر تو ملامت زدہ تھکہارہ بیٹھا رہ جائے گا یعنی کہ اللہ رب العزت نے نہ تو مکمل طور پر کنجوسی کا منع کیا اور نہیں پورے طریقے سے خرچ کر ڈالنے کا یعنی کہ منع کیا اعتدال کی طرف تو ہو جو دلائیں ہم نے یہ ساری تفصیلات پڑی تھی یہ کس طرح کیسے کیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ غریبی ترقی کرتی ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے وہ ہے خاندانی نظام توجہ دلانے والا آپ کو توجہ دلاتا ہے دو بچے ہی اچھے اور یوں آپ برت کنٹرولنگ کی طرف جاتے ہیں زبط اولاد کی طرف جاتے ہیں اس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے کیونکہ اس سے عبادی کا یعنی کہ خلا شروع ہو جاتا ہے جنریشن گئے پانا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی پوری تفصیل بچے لئے درس میں پڑی تھی دیکھیں خاندانی نظام کو آپ نے اپنے ہاتھوں تباہ کرنے کے بعد اب آپ دوسری تباہی کی طرف گئے کہ آپ نے زبط اولادت والے معاملے کو سمجھا کہ یہ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی دیتے ہیں یہ ہم نے پڑا سارا پیشل تفسیل جب یہ دو بچے اچھے والے ماحول تک آدمی پہنچ جاتا ہے نا خاندانی نظام برباد ہو چکا ہوتا ہے یہاں تک بات پہنچ چکی ہوتی ہے جنریشن گئے پانا شروع ہو جاتا ہے یہ جو بڑوں والا تصور ہے یہ ختم ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ دیکھیں نا وہ بڑوں والے تصور وہ ہوتے ہیں وہ سال دو سال تین سال والے فرق سے جو آدمی اپنے بڑوں کو پا لیتا ہے دادہ دادی نانا نانی کو بھی دیکھ لیتا ہے لیکن اگر فرق اتنا ہو ایک سال دس سال تو وہ ایک سال والا تو شاید دادہ دادی کو دیکھ پائے دس سال والا جو دس سال بعد پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دیکھ پائے گا اب نتیجہ تن ان میں یعنی ان کی نظر میں صرف ان کے ماباپ بچے ہیں ہم آہستہ آہستہ ہے نا اس یورپی کلچر کی طرف چلے گئے کہ جہاں چھوٹا خاندان زندگی احسان والا تصور تھا پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا ہے کہ جب یہاں تک آ گئے تو اب ان کی دوسری چیزیں قبول کرنے میں ہمیں کتنی دیر لگے گی جیسے مثال کے طور پر بڑھوں کو بلوغت کے بعد اپنے بڑھوں کو اٹھا کے اولڈ ہومز میں برتی کروا گینا کہ ہمارے اوپر بوجھ جائیں لگے ماباپ کو اولڈ ہومز کے اندر جو گورنمنٹ کے گویا دار علامان ہوتے ہیں ایک طرح کے وہاں پھکوا دیا اچھا پھر جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے آپ کو خاندانی نظام کے برکات اور سمرات تو پتہ ہی نہیں ہے نا اور وہ بوڑے جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے آئے تھے نا اس کی نتیجے میں انہیں جو دوڑ دھوپ کرنے پڑتی تھی آپ جب وہ سو والے خاندان سے ہی بھاگ گئے وآت ازل قربہ حق کا ہو اپنے رشتداروں کو ان کا حق کا تھا آپ تو وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں اور اب جب آپ بھاگ بھاگ کر یہاں تک پہنچے ہیں جب سب کچھ آپ کے آج سے جا چکا ہے اور آپ نے دیکھا اس بڑا بڑی کو کہ جن کو آپ اولڈ ہومز کے اندر بھرتی کر کہیں کہ وہ شادی کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ان کے اوپر آئیں اس کے بعد انہوں نے جو دوڑ دھوپ کی ہے اب آپ اس سے بھی بھاگنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی طریقہ بچتا ہے وہ یہ کہ آپ نکاح نہ کریں آپ شادی سے بھاگیں آپ نکاح نہیں کریں جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ آپ نکاح نہیں کریں گے تو ایسا تورید ہے کہ بات یہاں ختم ہو جائے گی کیونکہ جس طریقے سے انسان کو اللہ رب العزت نے شعبات کے ساتھ پیدا کیا ہے جبلتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اسے بھوک لگتی ہے کھانے کی اسے پیاس لگتی ہے پینے کی بالکل اسی طریقے سے اس کی جبلتی شعبت ہے جب یہ اس کے اوپر غالب آئے گی اور پورا کرنے کے لیے لیگل قانونی جائے اس طریقے سے مرد کو عورت اور عورت کو مرد نہیں ملے گا پھر وہ کیا کریں گے اب وہ جائیں گے زنا کی طرف زنا 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 جس کو ہم زنا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ دنیاوں سے زنا نہیں کہتی مزا ہے یعنی کہ جو ملہدین ہیں مذہب کو نہیں مانتے ان کے ہاں وہ زنا دھوڑی ہے ان کے ہاں وہ جنسی تسکین باہیمی رضا مندی کے ساتھ ہے فری سیکس اس کے لیے وہ اسطلعہ استعمال کرتے ہیں فری سیکس کی اچھا جی اب جب آپ یہاں تک پہنچ گئے تو پھر کیا ہوگا پھر اس کے نتیجے میں چھوڑ دیں وہ یہ تو ہم نے بہت سن لیا سنتے رہتے ہیں پتا ہے ہمیں پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی ایڈز اور اس جیسی محلق امراض چھوڑ دیں اس کو یہ تو اللہ کے عذاب ہیں وہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ وہ محلق ترین جو عذاب ہیں اللہ کہ وہ بیماریاں جو یہ غیر محفوظ جنسی طریقوں پہ عمل کرنے کے نتیجے میں جو بیماریاں پروان چڑھتی ہیں چھوڑ دیں ابھی ہم ان سے بات نہیں کر رہے وہ پھر کسی اور دن کا موضوع ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حض و نصب ختم بچہ کس کا ہے پتہ ہی نہیں چھوڑیں اس کو بھی اب جو بھی بچہ پیدا ہو وہ بچہ اگر ایک شادی شدہ جوڑے کے گھر میں پیدا ہوا تو اس بچے کی پرورش کی پھر بھی زمانت ہے اور اگر وہ شادی شدہ ایک جوڑے کے خاندان میں پیدا ہوا جو خاندان بھی رکھتے ہیں تو پھر تو لازمی اس بچے کی پرورش ہوگی ماں باپ مر گئے تو چاچا چاچی ماما مامی پھپپ پھپی خالہ خالو وہ پالیں گے لازمی اس کی تربیت ہونی ہے یہ بچہ لاوارس بچ رہے گا تو وہ خاندانی نظام تو آپ ختم کر چکے جب وہ خاندانی نظام آپ ختم کر چکے تو لازمی بات ہے بچہ کہاں جائے گا یتیم خانے میں یہ یتیم خانے میں جائے کچھرے کے ڈبے میں جائے اہدی جیسی کسی انجیو کے جھولے میں جائے پڑے اینڈ یہ ہے کہ اس کا کوئی فیوچر کم از کم کنفرم آپ کے پاس نہیں ابھی تک تو کم از کم اتنا ہے نا استاد کے گھر کے اندر ٹیچر کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا وہ ہو سکتا ہے بڑا ہوگا ٹیچر بن جائے انجینئر بن جائے فوجی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو سکتا ہے فوج میں چلے جائے نیوی میں چلے جائے ائر فورس میں چلے جائے ڈاکٹر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ سرجن بن جائے ڈاکٹر بن جائے ویلڈر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ ویلڈنگ سیکھے پنچر والے ابھی تو پھر مستقبل پر بات ہو سکتی تھی لیکن جو کچھرے کے ڈبے میں گیا یا انجیو کے پاس گیا یا مثال کے طور پر اس کا جو کچھ بھی ہوا پیدائش کے بعد یہ تیشدہ بات ہے کہ اس کا ابھی آپ کے پاس کوئی یقینی مستقبل نہیں ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہو کہ ہم قوم ہیں تو کس موس آپ کو قوم کہا جائے گا قوم؟ کونسا قومی تصور آپ میں؟ کہ جب ایک بچے کا مستقبل آپ کے پاس نہیں ہے تو کونسا قومی تصور؟ ایک سوچنے کی بات کتنی پیاری ہیں رسولوں کی تعلیمات کہا گیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَسَاعَ سَبِيلًا زنا کے قریب بھی نہ جانا کھلی بے حائی ہے وہ وَسَاعَ سَبِيلًا اور بربادی کا رستہ ہے کونسا رستہ ہے؟ سمجھ میں آرہی ہے بربادی؟ بربادی سمجھ میں آرہی ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کیا بات ہے؟ کہ اوبامہ کے یعنی کہ صدارتی الیکشن ہو جانے کے بعد اوبامہ کے آخری جو کاغذات نامزد کی والے جو سلسلے ہوتے ہیں اس کے اندر مسئلہ اُڑی گیا تھا؟ مسئلہ کیا اُٹھا تھا؟ پتہ ہے؟ اوبامہ کے والد کا پتہ نہیں لگ رہا تھا؟ پڑھو آپ گوگل کے اوپر سرچ کرو بہت بڑی خبر تھی امریکی صدر کے باپ کا پتہ کہ اس کا اصل میں باپ ہے کون؟ آپ اندانہ کریں اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم قوم ہیں قوم؟ تمہارے باپ کا نہیں پتا کونسی قوم؟ کچھ بات آرہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ولا تقرب الزنا زنا کے قریب ملے گا بظاہر بات شروع ہوئی ہے آگے سے اور بالکل پیچھے آئی ہے لیکن یقین کریں یہ اتنی زبردست باتیں ہیں کہ اگر آدمی ان کے اوپر غور کرے پتہ لگتا ہے آپ رسولوں کی تعلیمات چھوڑ کر دنیا کی کسی بھی تہذیب کے اوپر عمل کر لیں سوائے نقصان کہ آپ کچھ اٹھا سکتے شاید شروع میں کچھ یعنی کہ آپ کو آسانیہ دکھ رہی ہو آپ کے گمان میں شاید شروع میں آپ کو کچھ تضیین و آرائش نظر آ رہی ہو آپ کے گمان میں لیکن اس کا مستقبل اتنا بیانک ہے کہ ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اس کی نشال ایسے دیکھیں کہ مردم شماری کے اعتبار سے ایک شخص جنہیں امریکہ میں ہیں مردم شماری کے اعتبار سے امریکی و غیر امریکی گنا جائے گا امریکی و غیر امریکی گنا جائے گا مذہب عمل کرنے سے تو شاید پتا لگ سکتا ہو کہ یہ فلا مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے کسی مقصوص یعنی کہ کوئی روایتی کسی طریقے کے اوپر عمل کر رہا ہو شادی بھی آیا موت میت کے یا بچے کی پیدائش کے یا بیماروں کے ساتھ یا کسی مقصوص دن کے اوپر تو شاید اس سے یہ اندازہ لگتا ہو یہ فلاں خاندان فلاں قوم اور تحضیب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے شاید لیکن اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہ ہو سکتا ہو تو صرف اور صرف شناک کیا ہے یہ کیا ہے امریکی یا غیر امریکی آپ اندازہ کریں اس کے برعکس آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا ندام دیا ہے کہ جس میں آپ نے شہوات کو کنٹرول ہی نہیں کرنا ہے پورا بھی کرنا ہے اور ایسا پورا کرنا ہے جو شہوات اپنے ساتھ سمرات لے کر آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اللہ تجھے عجر دیتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کے پاس اپنی عجت پوری کرنے جاتا ہوں مجھے کس بات کا عجر ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی عجت کو غلط طریقے سے پورا کرتا تجھے گناہ ملتا یا نہیں حضرت بالکل ملتا فرمایا تو نے اسے جائز طریقے سے پورا کیا اللہ تجھے اس کا عجر دے گا اور پتہ ہے مہدسین اس کی شرعہ کے اندر دو کال بیان کرتے ہیں بڑے ہی عظمت والے ہیں دونوں ایک تو وہ سیدھا ہے کہ جس میں نکاح کی جو فضائل آئے ہیں احادیث کے اندر وہ بیان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو زنا کے عذاب آئے ہیں احادیث کے اندر وہ بیان ہوتے ہیں پہلا کال تو یہ ہے دوسرا کال یہ ہے کہ جب تو بیوی کے پاس جاتا ہے اللہ تجھے عجر دیتا ہے ایسے مراد تیری اپنی اولاد تیری اپنی گود میں تیرے اپنے ساتھ پروان چڑھتی تیرے پڑا ہپے کی سہارہ دینے والی اللہ تجھے عجر دیتا ہے اندازہ کریں آپ یہ ہمارا دین ہے یہ ہے رسولوں کی تعلیمات ولا تقربت زنا زنا کے قریب مت جاؤ پورا قرآن پڑھ لیں اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے زنا نہ کرو پورے قرآن میں کہیں بھی ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس سے یہ مراد یہ معنی بنتے ہوں کہ زنا نہ کرو آیت کیا ہے لا تقرب الزنا قریب بھی نہ جاؤ وہ چیز جو کسی طرح بھی زنا کا شاہبہ دیتی ہو اس کے قریب اب اس کے ایک دوسری بات دوسری چیز تھی طرف چلتا ہے دوسری بات کیا ہے دیکھیں انسانی جسم کے امراض میں سب سے زیادہ خطرناک امراض ہوتے ہیں دماغ سب سے زیادہ خطرناک امراض کیا ہے دماغ اس کی وجہ کیا ہے دماغی امراض کے نتیجے میں دماغی مرض اگر کسی آدمی کو ہو تو بعض مرتبہ اس مرض کے نتیجے میں اس کو اس کے جسمانی امراض کے بارے میں پتہ نہیں لگتا بھائی نہیں سمجھے کچھ بات کو ایک آدمی کو مرض لاحق ہوا دماغی مرض لاحق ہوا اس دماغی مرض کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کو اس کے جسمانی امراض تک کا بار زبا پتہ نہیں لگتا مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے آدھے دھڑ کو محسوس نہیں کر رہا ہے وجہ کیا ہے دماغ سے نیچے انسانی جسم میں نا اس سارے کو دماغ ریٹ کر رہا ہوتا ہے اچھا اب وہ جو نسے ہیں وہ جام ہو گئی ہیں خون منجمیت ہو گیا دماغ انہیں ریڈ نہیں کر پا رہا تو آدھے دھڑ کام نہیں کر رہا آدھے دھڑ کام نہیں کر رہا اب اگر مثال کے طور پر تجربہ کریں ایسے آدمی کی ٹانگ میں آپ سگریٹ لگا دیں اسے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی انہیں سے مراد یہ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا کیل لیں ٹھوک دیں گن لیں گولی مار دیں اس کے ٹانگ وہ ایسی بیٹھا ہوگا وجہ کیا ہے اس کے جسم کو نقصان ہو چکا ہے ریڈ کر پا رہا وہ ریڈ نہیں کر پا رہا سے اس کے جسم کو نقصان تو ہو چکا ہے اب اگر مثال کے طور پر اس کا دماغ صحت مند ہوتا تو صحت مند دماغ کا تو حال ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کے قریب سے انسانی جسم کے قریب سے مچھر بھی گزرے نا تو کر رہا ہوتا ہے اسے نہیں کہ قریب سے حل کسی کوئی چیز گزرے ایسا لگا تو یوں کرتا یہ کیا ہے یہ صحت مند دماغ کی علامت کہ اس کا دماغ اس وقت پورا کام کر رہا ہے اب جو دماغی امراض ہیں انسان کو سائنس کہتی ہے سب سے زیادہ انسانی دماغ جو تھکتا ہے جو مرض کا شکار ہوتا ہے وہ ہے مرض یعنی کہ شاہوت کا مرض کونسا مرض ہے اس میں انسانی دماغ زیادہ تھکتا ہے آپ کبھی ایک پاگل کو دیکھیں صحت مند نظر آئے گا لیکن ایک زانی کو دیکھیں کبھی بھی صحت مند نظر نہیں آئے گا زانی اس کی بھی ابھی ہم تھوڑی بات کریں گے ایک پاگل ہے نا پھر بھی آپ کو صحت کیونکہ کھا رہا ہے نا وہ صحت مند ہے اس وقت وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا اس کی جسم پہ جو جا جا لگنے اللہ نہیں لگ جاتا دماغ جا جا تک کام کر رہا لیکن جو آدمی زانی ہے نا وہ دماغی طور پر مریض ہے تو یہی وجہ آہستہ آہستہ اس کا جسم کیا کیا نقصان پا رہا ہے اس کو پتا لگ پا رہا یہ بڑی خطرناک بات ہے اور پھر آپ دیکھیں پھر زانی کی کنڈیشن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے کان زنا کرتے ہیں زبان زنا کرتی ہے ہاتھ زنا کرتے ہیں پیر زنا کرتے ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ ان کا زنا کیا ہے تو فرمایا آنکھ سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے کیا دیکھنا ننگی فلمیں یہ ویسے ہی کہ جسے ننگا دیکھنا جائز نہیں ہے ننگے سے مراد کیا ہے ننگا پن پھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پوری کے پوری چھپائے جائے گی تو شہوت کی نگا سے عورت کے جس حصے بھی دیکھیں گویا سے ننگا دیکھ رہا ہے چاہے بھلے چہرہ دیکھیں چاہے بھلے چہرہ دیکھیں گویا کہ وہ آنکھ کا زنا کر رہا ہے کچھ بات آرہی ہے سمجھ میں یا نہیں اسی طرح کان سے سننا فون پہ بات کر رہا ہے لڑکیوں سے یہ کیا ہے یہ کان کا زنا ہے زبان سے بات کر رہا ہے یہ زبان کا زنا ہے ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑ رہا ہے سمجھ رہے ہیں یہ ہاتھ کا زنا ہے پیر سے کسی ایسی طرف جا رہا ہے بنیت یہ پیر کا زنا ہے فرمایا شرمگاہ تو صرف تصدیق کرتی ہے سگنیچر کر دیا اس نے اپنے گناہ کے اوپر شرمگاہ تو صرف تصدیق کرتی ہے جیسے شرمگاہ کا استعمال ہوگا تصدیق ہو گئی اس کے گناہ پر اس کے اپنے زبان سے اس کے اپنے عمل سے ہوئی ہے ورنہ ویسے تو اس کے نامہ عمل میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ بھی اس نے زنہ آنکھ کا زنہ بھی کر لیا ہے زبان سے گالیاں دی زبان کا زنہ بھی کیا ہے کان سے خوب ایسی بات ہے سنتا تھا کان کا زنہ بھی یہ تو اس کے نامہ عمل میں پوری فریس تیار ہے یہ زانی ہے زانی وہ تھوڑی ہے کہ جاگر کسی غیر محرم سے امبستری کرے گا ناجائز طریقے در تو وہی زانی ہے یہ کس نے کہا کہ یہی زانی ہے یہ تو سمجھ لو زانیوں کا باپ ہے یہ یہ تو سب سے بڑا زانی ہے اور جو وہ زنہ کی کیٹیگریز ہیں جن کو ابھی ہم نے دیکھا عدیث کی روح سے یہ سارے زانی کلاتے ہیں آنکھ سے دیکھنے والا کان سے سننا اللہ زبان سے بولنا اللہ ہاتھ سے پکڑنا اللہ پیر سے چل کے جانا سب زانی ہوتے ہیں یہ سب زنہ میں گنے جاتے ہیں اور فرمایا لا تقربو زنہ زنہ کے قریب بنا جاؤ تم رات یہی تو سب ہیں نہ آنکھ سے دیکھو نہ کان سے ایسی بات سنو نہ زبان سے ایسی بات بولو نہ ہاتھ سے پکڑو نہ پیر سے چل کے جاؤ لا تقربو زنہ انہو کا نفاہ شد سے بخاری کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے یہی وجہ اس نے زنہ کو آرام قرار دیا ہے نہیں سمجھے سب سے زیادہ زنہ میں نقصان کی بات کیا ہے معاشرت یہ تبار سے غیرت ختم غیرت کا جنازہ اڑتا ہے غیرت کیا ہے رشتوں کا تقدس غیرت کہلاتا ہے نہیں سمجھے تمام مسلمان آپس میں اخوت کا رشتہ رکھتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ اس کی بہن ہے یہ جملہ غلط ہے یہ میری بہن ہے یہ جملہ صحیح ہے یہ اس کی بھابی ہے یہ اس کی بھابی نہیں ہے یہ میری بھابی ہے یہ جملہ صحیح ہے یہ اس کی خالہ ہے یہ اس کی خالہ نہیں ہے یہ میری خالہ ہے یہ جملہ صحیح ہے جب ہم نے اس کی اس کی جیسے ہی کیا اسی ٹائم شیطان کو بیچ میں وقہ مل گیا جیسے کہ ایک آدمی اپنے دماغ سے بیزار ہو کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی ماں بہن پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا جیسے یہ تفریق کر دے گا کہ وہ دوسروں کی ماں بہن میری نہیں ہے تو شیطان نے اس کے لئے راستہ ہموار کر دیا غیرت کا جنادہ نکلا اب وہ جو چائے کر سکتا ہے یہی عورت کے اوپر فٹ ہوتا ہے ہم عورت عورت کا بات کرتے تو فیمنسٹ آنٹیاں نراضے آتی ہیں کہ مردوں کا دکر نہیں کر رہے ہیں تو اسی لئے میں نے صرف مردوں مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ میرے اوپر کوئی بارن نہ نکل جائے کہ وہ عورتوں کے نام کیوں لے لیے تو میں نے کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں بارن اب آپ یہ دیکھیں اسلام نے اس باریکی سے زنہ کو حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر عدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے مسائل بتا رہے ہیں اس کا اس سے پردہ اس کا اس سے پردہ یہ اس سے پردہ یہ اس سے پردہ بتا بابی کا دیور سے پردہ ایک صحابی کہنے کے لئے رسول بابی کا دیور سے پردہ دیور سے بھی پردہ ہے فرمایا دیور تو اس کے لئے موت ہے دیور تو اس کے لئے کیوں مطلب اس بات کا آپ سمجھیں کہ اگر ورغلانے کے کیس بہت زیادہ پردے والے اور بہت زیادہ شریف اور بہت زیادہ تقدس اور تقویے والا خاندہ نہ کروگا ورغلانے کے کیس میں اگر شیطان انوالو ہو سکتا ہوگا تو کون سا رشتہ ہے جو سب سے کمزور ہے دیکھیں نا بھائی مر جائے تو بھائی سے شادی ہو سکتی ہے نا بھائی مر جائے تو اسی کے بھائی سے اس عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا یار تو سب سے جو کمزور ترین رشتہ ہے نا وہ کون سا ہے دیور اور بھابی کے درمیان کا تو یہی وجہ ہے کہ فرمایا دیور تو موت ہے اور اللہ ہمیں معاف کرے مسئلہ سارا یہ ہے ہم بھی کچھ لوگوں سے ملتے ہی ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہے اس بات کا معاشرے پہ جتنی بعض مرتبہ ہم جیسے بھائیوں کی نگاہ ہوتی ہے عام بھائیوں کی اتنی نگاہ نہیں ہو پاتی کیونکہ لوگ کم مل رہے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے واقعات ہیں اللہ کی قسم ان واقعات کو دیکھ کر ہمیں ان احکامات کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ یار واقعی میں ہمارے نبی نے کتنا زبردست نظام ہمیں یہ دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں رشتوں کا تقدس عزت و حرمت محفوظ رہ سکتی ہے ورنہ سوالی نے پیدا ہو سا لا تکربوزیرہ ایک ہجڑا خسرہ ہوتا ہے نا خسرے وہ ہمارے حالے چوچو کہتے ہیں ان کے بددعا سے بچو بھر تو یہ اپنے ماں باپ کی بددو ہے تو خیال نہیں ہے خسروں کی بددو کی بڑی ٹینشن ہے تجھے بھر ماں باپ کی فکر کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے تو خسرے کی فکر کر رہا ہے مسجد احمد کے اندر حدیثیں ایک شخص لہرہا کے چل رہا تھا تنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو کیا کہا ہے دس کا نوٹ دے دو کیا کہا ہے قتل کر دو اس کو صحابہ تلوارے لے کے کھڑے ہونے لگے فرمایا نماز پڑتا ہے کہ حضرت نماز پڑتا ہے کہ پھر چھوڑ دو کہ اللہ نے مجھے نمازی کو مارنے سے منہ کیا کب پتہ لگا اسلامی حکومت میں جان بوچھ کر کوئی خسرہ بننے کی کوئش کر رہے وارننگ کے بعد کیا کیا جائے گا قتل ہمارا اللہ پیسے دی رہا اس کو کام دے کوئی سے سننیں مدینہ کے اندر خسرہ تھا ایک گھروں میں گج جاتا تھا یہ جیسے خسرے ہمارے گج جاتے ہیں اس وقت بھی وہ گج جاتا تھا رہا پردے گاہ کم اس وقت اترا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسما رضی اللہ تعالیٰ انہا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر میں تھے یعنی اپنی اس بیوی کے گھر میں تھے اور ادھر ان کی بہن اسما بھی آئیمی تھی تو اسما کو دیکھ کر کہنے لگا یہ تو جوان ہو گئی وہ جملہ جو بولا میں اس کا ترجمہ یہ ایسے کر رہا ہوں وہ جملہ بہت خطرنات ہے کہ یہ تو جوان ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کی دیر تھی آپ نے اس کو گھر سے باہر نکلوایا اور اس کے بعد پورے مدینے کے اندر آپ نے اعلان کروایا کوئی بھی اس طرح کا آدمی گھر میں آنے پایا گھروں میں نہیں آنا چاہیے یہ کیوں ہے مثال ہے اگر ایک بلوغت پائیوی لڑکی یا ایک جوان ہوئی لڑکی کی جوانی کے بارے مگر گھر کی چار دیواری کے اندر اگر بول دیا تو اس میں کونسی بڑی قیامت آگئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں بعض باتیں چھوٹی عمر جن کو ابھی پتہ ہی نہیں بھلے وہ جوان ہو گئی اس کو نہیں پتہ اس کو اپنی شہبات یعنی کہ ان کا اندازہ نہیں ہو رہا آپ اسے ایسی باتیں کیوں سکھا رہے ہو یہ اتنی کم عمر کے بچوں کے آگے جن کو ابھی اپنی جباللتوں کے بارے میں نہیں پتہ ان کے آگے یہ ذکر کر کیوں رہے ہو یہی وجہ ہے کیا پانچویں چھٹی کے بچے کو بائلو جو پڑھائی آتی ہے کیوں تو مسئلہ بلوغت کا ہے اس میں ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جس کا تعلق بہل ہوئے مرد اور عورتوں سے کم سن عورتوں اور لڑکے لڑکیوں سے نہیں آپ اندازہ کریں لا تکرابو زنا زنا کے قریب بھی کرنا نہیں قریب بھی نہیں جانے آجی صاحب نے ٹی وی لگوا ہے آجی صاحب کہہ رہے پیس ٹی وی چلتا ہمارے ہے کیوں ٹی وی چلتا ہمارے ہیں چوچو تو تیرے سامنے جلتا ہے تیرے پیچھے گیا چلتا ہے نہیں سمجھے آپ انداز تو کریں موبائل بچوں گے کمرے میں کمپیٹر ہوا یہ کمپیٹر کیوں لگوا ہے وہ اسکول کے اندر کمپیٹر کلاسیز ہے تو مہنی پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ گھر میں بھی اسیانمنٹ ملتا ہے تو تیرے سامنے چلانے چلانے چیئے نہیں ہے نکو الیک کمرے میں کیوں رکھا آجا ٹھیک ہے پھر انٹرنیٹ کیوں لگوا ہے اسکول میں انٹرنیٹ کے ساتھ پڑھا رہے ہیں نیٹ ورکنگ سکھا رہے ہیں اس کو نیٹ مارکٹنگ سکھا رہے ہیں اس کو تو یہ انٹرنیٹ کیوں لگا ایک بات آج صاحب کہہ رہے ہیں وہ بچہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو فیس بک ہوگا پتہ اس کا کیا تعلق فیس بک کا کیا ہے صاف ہی ہے مبالک ہے کیا چیز ہے یہ سوائے چھوڑا بن کرنے کرے گا فیس بک پہ یہ ایک بات اب بھائی باتوں کو سمجھیں ہم نے کیا کیا ہے چھوڑی چھوڑی سی باتیں چھوڑی چھوڑی سی باتیں چھوڑی چھوڑی سی باتوں پہ یعنی کہ وہ جو آخر کار کیا ہوتا ہے بڑی آتی ہیں وہ فساد لاتی ہیں گھروں میں ہم نے اس کے اوپر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں جیسے کبوتر خطرہ دیکھ آنکھیں بند کر لیتا سمجھتا ہے خطرہ ڈل جائے گا بلکل اسی طریقے سے ہم نے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بڑی بھوڑیاں میرے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے یقین کریں بہت سی اممہیں مجھے بددوائیں دیتی ہیں یقین کریں بہت سی بیویاں مجھے بددوائیں دیتی ہیں بیویاں تو سن رہے ہوں گی بہت سی بیویاں مجھے بددوائیں دیتی ہیں سنیں اب ایسی ماں کے پیروں کے نیچے جنت کیوں کر ہو سکتی ہے کہ جس کو اس بات کی فکر تو نہیں ہے کہ اس کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا اس کا بچہ اب سنو ذرا بات یہ گلی کے کنارے پہ وہاں سے لے کے یہاں سے لے کے وہاں تک یہ باتیں کر رہا ہے تین گھنٹے ہو گئے ہیں کس سے تمہاری بہن سے بات کر اپنی خالص ہے کس سے کر رہا ہے چاچا سے کاروباری معاملہ چلے رات ڈڑے ہوئے نہیں سمجھے بات کو اممہ کو بھی پتا ہے اببہ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن ہم نے انہیں فری ہینڈ دے رکھا ہے ہم کہے گا چھو ٹھیک ہے یہ نا کسی اور چکر میں لگ جائے اور ایک جگہ تو ہم نے سنی گھر چھوڑ کے نہ چلے جائے کیا کمال تو گھر چھوڑ کے لے آگا تو کیا ہوگا مثال ہے ابھی آگر تمہارے دوسری کسی چیزوں کے خلاف آ جائے جیسے کہ جیسے کہ تمہارے مسئلک کے خلاف پہلا کام کیا کرو گے نکالو گے گھر سے چھو چھو اس وقت کچھ لیا گی تمہاری مامتہ یہ مثال کے طور پہ وہ کوئی ایسی جواب کرنا شروع ہو جائے اممہ نہیں چاہتی میرا بچہ لال آرمی میں نہیں جانے دوں گی لاش پہ سا گزرنا پڑے گا میری لو اب آگئی نا تمہاری زندہ لاش لٹکنے ہاں لیکن ان سب کے بعد جنت کدھر ہے جنت پیروں کے نیچے یہ سب کے بعد ہے کچھ بات آرہی ہے سمجھ میں یہ اممہ ہے یہ مو ہے اممہ والا سمجھیں میری اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوکم رائم و کلوکم مسئول تم میں سے ہر ایک ذمہ داری دیا گیا ہے اور ہر ایک سوس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا اممہ سے پیٹا چاہیے تھا خوب دعائیں کی تھی ہاں مل گیا پھر کیا کر رہا تُو پیٹے کا میں نے اس کو پڑھایا لکھایا پھر آخر میں بلیک میل کیا پیٹا میں مرنے آلیوں شادی کر لیں تب پھر اس کی شادی کروائی سترہ دن والی سترہ دن والی شادی سمجھتے ہیں نا سترہ دن والی شادی کروائی میں نے اس کی پھر مر گئی کتنے سال بعد بیس سال بعد مری اس کے بعد کب ہے جو ابھی مر رہی تھی بیس سال بعد مری یہ چو چو سنو ذرا بات اور جو سم بڑے بڑے کام لے سکتے تھے نا اس کی شادی ہوئی اب وہ کچھ کر سکتا ہے صرف دہیل آ سکتا ہے پہلے تو آپ اس سے یہ پوچھ سکتے تھے پہلے اس سے یہ پوچھ سکتے تھے کینیا کی مادنیات کیا گیا ہیں اب اس سے صرف یہ پوچھ سکتے تھے ٹاور پہ کیا کیا سستہ ملتا ہے کون کون سی ڈالیں سستی یہ بتا دے گا آپ اب یہ اور کچھ بھی نہیں بتا سکتا غریب سنے درہ بات بھائی آپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے آپ اللہ کیا جواب دے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا کیا پڑھا ہے تھا کیا لکھا ہے تھا کیا تربیت دی تھی نماز سورہ نور کے آیت سمجھائی تھی کیا اپنی نگاہیں نگاہیں نیچی رکھو دیکھو یار کیا پیاری بات ہے سنے ابی دعوت کتاب العدب کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا مدینی کی گلی میں سے لڑکے بیٹھے ہوئے تھلے پہ کہا بیٹھے ہوئے یہاں کیوں بیٹھے ہو اٹھو چلو یہاں سے فرمائے یہاں کیوں بیٹھے ہو اٹھو یہاں سے چلو خلال اگر رسول اور کو ہماری بیٹھے گی نہیں یہی ہماری بیٹھے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے پہ بیٹھنے تو رستے کا حق عطا کرو رستے کا حق کی حضرت فرمایا کوئی تم سے پتا پوچھے اسے پتا بتاؤ اور نگاہوں کو نیچے رکھو نگاہوں کو اللہ کی قسم آپ دیکھو ذرا یہ ہمارے نبی کی تعلیم اب رستے میں بھی ہو تو نگاہ کو نیچے رکھو بھائی حالانکہ آپ سمجھیں کہ مدینہ میں کون سا گھر ہوتے تھے وہ جارے چھوٹے چھوٹے سے جھوپڑیاں ایک طرح سے ہماری نظر نظر میں تو جھوپڑیاں وہ غریب چھوٹے چھوٹے سے گھر داخلی دربادہ ہوتا تھا بس اور اس کے علاوہ کچھ ہوتا تھا اس پہ وہ غریب پردے ڈالتے تھے اتنے غریب طرح دربادہ نہیں لگا سکتے تھے وہ پردے ڈالتے تھے وہ کوئی بلندوں پالا ہمارتا تھا دھوڑی ہوتی تھے نگاہ نیچے رکھنے کی بات ہو لیکن اسلام عالمگیر دین قیامت تک کے لیے ہے بظاہر اس وقت کہے ہوئے جملے آج ہمیں اپنے رستوں پر سچ ہوتے نظر آتے ہیں یار کیا بہت ہے جو فرمایا تھا بلکل صحیح تھا لا تقرب الزنا زنا کے قریب پینا جاؤ وہ ایڈز ہوگا جب ہوگا پہلے تو دماغی مریض ہوگا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ایڈز سے مر جاتا وہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھی تو دماغی مر سے مر رہا ہے نا یہ سب سے بڑی ٹینشن ہے آپ مجھے بتائیے جوان آدمی نے خودکشی کر لی اس سے بڑا دماغی عرض ہے کیا ہو سکتا ہے میری شادی نہیں ہوئی فلاہ جا دنز تو مجھے بڑا دماغی عرض ہے کتنی خطرناک بات ہے یہ وہ جو ملت کے ایک ایڈ تھا وہ جو قوم اور ملت کے کام آنے والا تھا وہ جوان کہاں گیا وہ قبر میں پہنچ گیا اور ایک ایسی موت پہنچا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جنادہ لائے گیا پوچھا موت کا سبب فرمایا اللہ کے رسول اس نے اپنے آپ کو مار لیا فرمایا اس کا جنادہ تم ہی پڑھ لوں میں نہیں پڑھ لوں گا خودکشی کرنا لگا جنادہ نہیں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یار اندازت تو کریں آپ تر ساری باتیں یہ سب چیزیں اس بات کے گرد گھومتی ہیں کہ آپ کے معاشرے میں زنا کسی بھی ترہا پرمان چڑھنا چاہیے ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو لے دے چل رہی ہے اور کرناٹک کے اندر جو واقعہ ہوا ہے انڈیا میں کہ وہ پردے کے خلاف جو وہ نکل کر آئے ہیں سارے کتے کے پلے اور انہوں نے جو اس لڑکی کو گھیر کے مسلمان کو اور اس کو جو نا انہوں نے جو ہے وہاں پر نعرے بازیاں انہوں نے جو کی ہیں آپ سنے درہا یہ کیا ہوا ہے ایک دم یہ ایک دم سے کیا مسئلہ اٹھا ہے یعنی کہ ہندووں کا شودر راجستانی شودر جتنا گروہ ہے راجستانی شودر ان کا جو فرقہ ہے سارے خطرنات پردہ کرتے ہیں بالی گوئیوی لڑکی سے لے کر کمر میں وہ جو یہ وہ تو جلاتے ہیں جلائے جانے والی بوڑی تک کبھی آپ کبھی چہرہ دیکھ پائیں گے کبھی نہیں دیکھیں گے سوائے اس کے یا تو اس کے شوہر دیکھے گا یا ڈاکٹر دیکھے گا وہ بھی ضرورت سے وہ پردہ کرتی ہیں عورتیں انہوں نے پردہ چھوڑا آج تک نہیں چھوڑا ہے یہ جو ہفتے بار پہلے کا وہ جو باقیہ ہے اس وقت بھی نہیں چھوڑا با انہوں نے اور اب بھی نہیں چھوڑا با انہوں نے لیکن سارا مسئلہ یہ ہے ہمیں پتا تو ہمیں تاپنے پردے کا نہیں پتا دوسرے کا پردے کا کہاں سے بتاؤ گا ہمارا ہمارا کہہ رہا ہے جو بردہ بادوری کا کام وہ تو اس نے بہن ناواری بہت 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 بردہ کرتے ہیں پہلے ان سے جوں اور نہیں سمجھے ہو اور پہلے تمہاری ہندو عورتیں جو پردہ کرتے ہیں پہلے ان سے جھڑوا تو پردہ ای جھڑوانا ہے اگر تو میں کہا کرتا ہوں مسئلہ اسلام اور مسلمانوں سے کسی اور چیز سے نہیں ہے مسئلہ اسلام اور مسلمانوں سے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ وہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے یہ کسی کو نہیں بتا سب کو بتا ہے ہم انہوں کے تھوڑی ہے کوئی سب کو بتا ہے لیکن ذکروں میں کئی ذکر آنے دے رہے ہیں خبروں میں کئی خبر آنے دے رہے ہیں نہیں آنے دے رہے ہیں چلاکی دیکھیں ایاری دیکھیں آپ اور پھر رہ گئی بات ہماری آپ دیکھیں ہمارا تو مسئلہ یہ ہے یہ آج ہمارے لئے یہ جو آج مثال یہ ہو گیا ہم انڈیا مخالف کوئی بیانیاں نہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو بتا ہے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان تو کوئی فون کر کے پوچھو جہلم میں انتقال ہو کیا ہو میت اڑ گئی ہو گیا ایمبولنس آری ہے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان یہ قسطنطنیہ کی فتحیابی میں ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وسیعت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو دشمن کی سرد میں جتنا اندر لے آ کے مجھے دفن کر سکتے ہو دفن کرنا مجھے یہاں دفن نہیں کرنا میری لاش کو واپس لے کے نہیں جانا کہاں دفن کرنا ہے جتنا اندر جا سکتے ہو اندر جا کے دفن کرنا یزید بن معاویہ چار ساتھیوں انتقال ہو گیا ان کا یزید بن معاویہ چار ساتھیوں کے ساتھ انہیں لے کر گیا ہے دشمن کی فصیل تک پہنچ گیا کدھر پہنچ گیا ہے کلے کی فصیل ہوتی ہے نا اس کی اندر نیچے تک پہنچ گیا آگے جا سکتا آگے جاتا بغیر لڑے جا نہیں سکتا اور لاش کی تدفین کرنی ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ انہوں کی تدفین کرنی ہے اوپر فصیل سے جھانک کر دیکھ لیا فوجی نے کہا کون ہو تم کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا تدفین کر رہا ہے دشمن فوج کے ہیں مسلمان ہیں اوپر سے کہنے لگا کہ تم اس کو دفناؤ جیسے ہی جاؤ گے ہم اس کی لاش کو نکال کر پھیک دیں گے اوہ یار سننی رہے ہیں بات ہی نہیں سننے اللہ کی قسم اس کی لاش کو نکال کر یزید کہنے لگا تم نے اگر اس کی قبر کی مٹی کو بھی چھڑا تو ہمارے علاقوں کے اندر جتنے بھی عیسائی رہتے ہیں سب کو زندہ دفن کر دیں گے تم نے اگر اس کی قبر کی مٹی کو بھی چھڑا تو ہمارے علاقوں میں جتنے عیسائی رہتے ہیں سب کو زندہ دفن کر دیں گے اور یہ غرہ تھا یہ یہ ترہ تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا پوری جنگ ہو گئی اب وہ یہ بن ساری ردیلن کی قبر کو چھیڑنے کی کسی کو جرت ہوئی یہ ہے بات آج انہیں لانت دینے کی وجہ یزید کو لانت دینے کی وجہ ہے ہمارے پاس یہ بے غیرت ہیں ہمارے حکمران وہ غیرت مند تھا ہمارے غیرت مند ہمیں ہمارے لئے ہیرو نہ بن جائیں کسی بھی طرح یہ بے غیرت ہمارے لئے ہمیشہ ہیرو بنے رہے یہی وجہ ہے ان بے غیرتوں کی طرف توجہ لگانے کے لئے انہیں برا بھلا انہیں گالیاں دی جاتی ہیں صاحبہ کو تابعین کو تابعین ہمیں سمجھ نہیں آتی بات ان کی بے غیرتی کا اندازہ کریں ایک مسلم حکمران ہے تھا نہیں ہے دنیا کے اندر جس نے یہ کھڑے ہو کر جملہ بول دیا ہو کہ تمہارا یعنی تمہارے جتنے لوگ ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں ان کا جین آرام کر دیں گا مگر اس طرح کی کوئی بات ہمارے کسی مسلمان کے ساتھ ہوئی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کا خون سستہ ہے سب کے خون کی قدروں قیمت چل رہی ہے ایک مسلمان کے خون کی قدروں قیمت دنیا میں ہے ہی نہیں ہم بڑے بدنصیب ہیں بڑے بدنصیب ہیں ہمیں آج تک اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہمارے لئے اصل خطرہ کیا ہے کیا کرنے کا کام ہے کیا کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے کرنے کا بھی کام نہیں ہے آپ اندازہ کریں فرمایا اللہ تقرب زنہ زنہ کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب بچے پیدا کرنے لئے عورتوں سے نکاح کرو کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کسرت میں فخر کروں گا بھائی میرے پیارے نہیں سمجھے اور بھائی جن کی دوسری بھی ہو گئی ہے نا شادی انہیں دیکھو آپ ایسے بچارے دن بدن شریف ہوتے جا رہے ہیں تیسری ہونے کے بعد میں عامر لیاقت کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو پہلے طلاق دیتا ہے پھر کرتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو شریف لوگ ہیں ضرورت سے نکاح کر رہے ہیں ضرورت سے نکاح کر رہے ہیں بھائی اللہ نے ان کو سہولت دے رکھی ہے پہلا کیا دوسرا کر لیا سنت دوسرا کیا ایسی سنتیں پوری ہو رہی ہیں ساری نیک ہوتے جا رہے ہیں دن بدن دوسری سے تیسری میں تو ایسے جاتے ہیں زبردست زبردست شوگر بھی جاتی ہے بلٹ پریشر بھی جاتا ہے اب تو بچارے بس گھر جاتے ہیں گھر سے دکان آتا ہے نہیں سمجھے کچھ بات کو اے یار میں یہ نہیں کہنا ہوں دوسری تیسری شادی نہیں کرنا چاہی میں تو پہلی کا منع کرتا ہمارے ساتھیوں کو پتہ کہ کام کرنا ہے لہر بھائی کو منع کرتا ہوں نہیں ابھی نہیں اپنے ایسے دس کھڑے کرو پھر کرنا جو آخر میں پھر دہی لانا پڑے گا اور کرنے کے کیا ہوتا ہے سنو درہ بات دیکھیں ایک اور طلب نکتہ ہے وہ دوسری کی تیسری کی چوتھی کی زندگی اب اپنے اسی وہ جو زاویہ بنا بنا اس کے گرد گھومے گی کیا بے خاندان پروان چلنا ہے دس بچے بیس بچے 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 خاندان پروان چلنا صscene جائے گا اگا غل May آجی صاحب کسی اور چکر میں لے گئے پہل فہلحد nước پڑے بڑے بڑے ٹکروں میں تھے پہلے آجی صاحب مناقی کرنے کے چکر میں تھے سمجھتے 그걸もう جامنے کرناve ایک ہوتا ہوتا ہوسکہ کالہ کرناتے våraیں کہ یا جوpoon جامنے کرنا ہے جو میں پھڑا جاتا ہے ہوتا تھپڑھی ٹھپڑھ لگتے ہیں نو سوچ کے پہلے سیادیوں دوں کے بارے دنے دورہ03 دن جاندے کر دنے کا وہ امکر می luegoарищ سیدھے سجدہ اس کی دنید شادیوں میں بھاراتے ہیں اید پر بھاراتے ہیں اچھے کبڑے پہنے میں یا وہ کوئی ایسا یونین یونین فلانے ڈمکوں کے چکر اس میں سیاسی چکروں میں یا مسجد کے کوئی پروگراموں میں اس میں آجی صاحب بیٹے وہ تو آگے دائیں طرف نہیں سمجھے آچھا جی آپ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے کیا چھوڑ کے گئے آجی صاحب اپنے پیچھے آجی صاحب چھوڑ کے گئے ایک بھارا کمبہ کس کام کھا ہے کمبہ ہمارے کام کھا ہے کمبہ بشرتے گم کام کرے آجی صاحب کچھ بھی نہ کر کے گئے ہوں ہمارے کام کے ہیں لڑکے لڑکے ہیں سب ہمارے کام کے ہیں بشرتے گم سمجھانے آلے ہوں ہم تربیت دینے والے ہوں پر تربیت دی ایک ہی گھر کے چھے افراد ملد گئے ایک ہی گھر کے چھے افراد ملکہ چھے افرادوں کو ذہن بنایا ا جونہو نے اپنے گھر کی بینم بیٹیوں کو ذہن منایا لو بھی چھے عورت نے ملگیا تین عورتیں ملگیا ایک ہی گھر سے نو حضرات اصلاح کرنا آلے تربیت کرنا آلے تبلیغ کرنا آلے سمجھانے آلے آپ کے ساتھ کرنا لڑے نو اور ہوتے ہیں آجی صاحب دو بچو آلے تو مرنے سے پہلے کام کر کے آتے ہیں دونوں کی شادیاں وہ ہمارے کسی کام کے ہی نہیں بچتے ایسا بھی اتنے اتملان سے پھر ہی سی لے رہے ہیں اٹھارہ بیس بچے اتنے سارے تو بڑے بہن بھائی ہیں مر بھی جاؤں ہوا تو کیا ٹینشن نہیں یہی کروا دیں گے ہے نہیں یقین کریں بظاہر ہم جب وہ آیت اور عدیثیں سنتے ہیں جس میں زنہ کی حرمت یا زنہ کے گناہ اور عذابوں کا ذکر آتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہمارا ایمان ترہ تازہ نہیں ہوتا نا ہمیں بولتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب کوئی یوں بھی تو ہے نا بات اور یہ بھی تو ہے نا بات میں نے آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل رکھی اس لیے کہ اسلام نے زنہ کو کیوں منع کیا ہے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے یقین کریں کہ صحابہ اکرام رضمان اللہ احل مجمعین اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا وَقَرْرَهَا عِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ یہ پہلے ہی لفظ بڑا غور طلب ہے وَقَرْرَهَا عِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ ہم نے تمہارے لیے یہ جو قبیرہ گناہ ہوتا ہے نا ان کو مکروہ کر دیا ہے اب دیکھیں ذرا اس بات کو اگر مثال طور پر میں ایک آدمی کو جو عام ساتھ میں اس کو زنا کے حوالے سے توجہ دلاؤں اور اس کو زنا کرنے کی آسانی ہو تو اس کے لیے زنا کرنا مکروہ نہیں ہوگا اس کو برا نہیں لگے گا لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ اے کرام رضمان اللہ حال مجمعین کے لیے بتایا ان کے لیے زنا کرنا کیسا تھا مکروہ کیا چیز ہوتی ہے میں اس کو بڑا آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں اگر مثال ایک آدمی نے آپ کے سامنے الٹی کیا اور میں آپ کو کہوں پی جاؤں پی ہوگے الٹی کیے چہرے پہ ملو الٹی ملو گے نہیں یہ کراہت ہے یہ ہے کراہت اتنی نفرت ہوتی ہے دیکھ کے جس کی قدنی وہ کر رہا تمہارے لیے قبیرہ گناہوں کو ہم نے کیا کر دیا مکروہ صحابہ دیکھ کے نفرت کرتے تھے انہیں چڑھاتی تھی ہمیں آتی ہے جب ایسا ہو جائے نا کہ ہمیں نفرت ہونے شروع ہو جائے گناہوں سے تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا ایمان ترقی کر رہا ہے بالکل ایسے جو صحابہ کا کرتا تھا ہمارا ایمان ترقی نہیں کرتا اس کی وجہ ساری یہ ہے کہ ہم ہمیں اب تو بعض تو گناہ ایسے ہیں مثال تو روپے ٹی وی پہ ننگے گانے ہیں ننگی فلمیں اگر چل رہی ہوتی ہیں چل جاتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں ہمیں ہوتی ہیں کوئی پریشہ نہیں ہوتی ہیں ہمارا بہت اچھا اگر آدمی ہوگا نا تو پتہ کہ کہا چل چینل چینج کر دیں کیا کر دیں اور اگر مثال کے طور پر یہ وہ ہوتا وَقَرْرَهَلَيْكُمُ الْفُسُوك یہ وہ والی کیفیت ہوتی کہ ہمیں زنا سے ایسی کراہت ہوتی تو پھر ہماری کیفیت وہ ہوتی جو ایک زمانہ پہلے مولویوں نے ہم سے ٹی وی پھکوائے تھے یاد آرہا ہے کہ ایک زمانہ پہلے ہم سے ٹی وی پھکوائے گئے تھے نا سیم وہ والی نفرت کہ دیکھ ٹھا بار یہ کیا ہے یہ ہے کراہت اس کو نفرت ہو گئی ایک دم کہ یہ کیا ہوا یہ آنا چاہیے تھا یہ نہیں آنا چاہیے ہمارا والا بحث کر رہا ہے انڈین چینلز پہ پابند ہو گئے چینل کوئی سب ہی ہو پابندی کی بحث نہیں ہے بحث ہے زنا کلی طور پہ بند ہونا چاہیے چاہاں وہ آنک کا زنا ہو چاہاں کان کا زنا وہ والے زنا خانوں کی تو بحث ہی نہیں ہے وہ والے زنا خانوں کی تو بحث نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ہے نا جن کے ذریعے شیطان جو ہے اس زنہ کی راہ کو ہمبار کرتا ہے المختصر یہ رسولوں کی تعلیم ہے زنہ سے بچو نکاح کرو خاندانوں کو پروان چڑھاؤ اولادوں کو غریبی کے ڈر سے قتل نہیں کرو مال کو خرچ کرو حق داروں تک ان کے حق پہنچاؤ معاشرے میں توازن لے کیا ہو طبقاتی جو تقسیم ہے اسے رکھو اس میں مسئلہ نہیں ہے طبقاتی تقسیم میں امیر بھی ہونا چاہیے غریب بھی ہونا چاہیے لیکن کمیونزم نہیں ہونا چاہیے کہ غریب غریب سے غریب تر ہو جائے اور امیر سے یہ نہیں ہونا چاہیے امیر غریب کا توازن رکھو کہ اسی سے معاشرہ بنا رہتا ہے غریب کام کرتا امیر پیسہ خرچ کرتا ہے لیکن اگر سب امیر ہو جائے تو کوئی کام نہیں کرے اور سب غریب ہو جائے تو کوئی پیسہ خرچ نہیں کرے توازن معاشرے میں رہنا چاہیے لیکن یہ توازن قائم ہی جب رہے گا جب آپ رسولوں کی تعلیمات پر عمل کریں گے اللہ رب العزت سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق دے وَمَا عَلَيْنَا اللَّهِ بَلَانَ